بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں جی میرے پیارے پیارے ویویس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں گے کافی عرصے سے میرے پاس پارسل سے کٹھے ہوئے جا رہے تھے اور میں مصروفیت کی وجہ سے انہیں اوپن نہیں کر پا رہی تھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ویویس کے ساتھ مل کر انباکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا کہ وہی چیزیں آئیں ہیں جو میں نے اوڈر کی تھی اور ساتھ یہ بھی کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو آپ اسی سیلر سے اوڈر کر سکتے ہیں تو چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور انباکسنگ کرتے ہیں اس سے پہلے پور دوسرے نیو تو مائی چینل بیلکم تو مائی چینل پلیز ہیتھ سبسکرائب بٹن اور آلسو در نوٹیفکیشن بیل سوی دونٹ میس این اپڈیٹ اینیٹیم آئی اپلوڈ آنیو ویڈیو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارسل بہت زیادہ ہیں اس لئے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے سو پہلے سے معذرت اور چلیے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک ٹیپ اور ٹریک بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے کبھی بھی کسی سیلر سے کوئی چیز اوڈر کرنی ہے تو پلیز اس کی ریویوز لازمی چیک کریں تاکہ آپ سے کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو آپ کو وہی چیز پروائیڈ کی جائے جو آپ نے اوڈر کی ہے پہلا پارسل اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے یہ پارسل جیسے کہ آپ پیکچی اوپر دیکھ سکتے ہیں بیوٹی فائر بائی آمنا کی طرف سے ہے اور میں نے وہاں سے کیا اوڈر کیا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور آج کل سیلز چل رہیں گے ان کی ویب سائٹ پر اپٹو سیونٹی فائی پرسنٹ آف تو آپ لازمی جائیں دیکھیں اور اچھے چیزیں اوڈر کر لیں کیونکہ ان کی پروڈکٹس کی جو قوالیٹی ہوتی ہے وہ کافی اچھے ہوتی ہے اس لئے میں نے کافی چیزیں سے اوڈر کی ہیں پروڈکٹ جو آپ اس وقت میرے ہاتھ میں دیکھ رہی ہیں یہ بیوٹی فائر بائی آمنا کا ہیئر کنڈیشنر ہے میں نے اسے فرس ٹائم اوڈر کیا ہے اس لئے میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ اچھا ہے یا بڑا ہے میں اسے یوز کروں گی پھر آپ کو فائنل اپ ڈیٹ دوں گی کہ آیا کہ آپ کو یہ بائی کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سو جین کی نیکس پروڈکٹ جو میں نے اوڈر کی ہے وہ ان کا ہیئر ماسک ہے میرے بالوں کی کنڈیشن کافی رف ہو چکی ہے کیونکہ میں اکثر ڈائے ویرہ کرتی رہتی ہوں سٹریکنگ ویرہ کرتی رہتی ہوں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ سٹریکنگ میں آپ کو بلیچ استعمال کرنی پڑتی ہے کلر لیفٹ کرنے کے لیے جو آپ کے بالوں کو کافی ڈیمیج کرتی ہے سو میرے بال بھی کافی رف ہو گئے ہیں سو میں نے سوچا کہ میں ایک ہیر ماسک آرڈر کرتی ہوں اور میں نے انہی کا ہی ہیر ماسک آرڈر کر لیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں میں اس کو یوز کروں گی ایک سے دو بار اور پھر چیک کروں گی کہ میرے جو بالوں پر اس کی کیا ریزلٹس آ رہے ہیں آیا کہ یہ میرے بالوں کا جو ڈیمیج ہے اس کو ٹھیک کر بھی پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا تو پھر میں آپ سے پانلے ریویو ایک ویڈیو کی صورت میں شیئر کروں گی آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گا تو چلیے جی نیکس پارسل اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں میں نے کیا چیز اوڈر کی ہے تو گرائز میں نے کچھ میک اپ پرڈکٹس ری اوڈر کی تھی پہلے میں نے ان سے مقبائی تھی اور پھر میری سسٹر کو بھی اچھی لگی نہیں تو میں نے جو ہے ان کو دوبارہ آرڈر کیا ہے اپنی سسٹر کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کیا کیا چیزیں میں نے آرڈر کی ہیں اور ان میں سے کافی چیزوں کی اوپر میں نے ریویو آلیڈی دیئے ہوئے ہیں میں جو ہے ان کے لنک ڈسکیپشن باکس میں دے دوں گی ان کی ویب سائٹ پر بہت اچھے اچھی ڈیلز چل رہی ہوتی ہیں کافی ریزنیبل ریٹس میں تو آپ دیفنیٹلی جا کے ان کی ویب سائٹ کو چیک کریے اور چیزیں وہاں سے بائے کر سکتے ہیں آپ ویب سائٹ سے ڈیریکٹلی یا پر آپ ان کو انسٹرگرام پر کانٹیک کر لیجے تو آپ کا جو بھی آرڈر ہے آپ انہیں انسٹرگرام پر پلیس کریں تو یہ آپ کو جو ہے چیزیں پہنچا دیں گے ان کے ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں وہ ٹو فیفٹی روپیز ہوتے ہیں آج کل ان کی ویب سائٹ پر سیونٹی فائیو پرسنٹ آف چل رہا ہے تو آپ کو اویل کرنی چاہیے یہ اپریچونٹی جب میں نے اوڈر کی تھی تو تب سیونٹی پرسنٹ آف چل رہا تھا سو آپ لگی ہیں کہ آپ وہ سیونٹی فائیو پرسنٹ آف پر چیزیں مل رہی ہیں سو اچھی پرڈکٹس ہیں کالٹی بھی اچھی ہے ان کی کچھ پرڈکٹس ہیں جو مجھے نہیں پسند لیکن کافی جو زیادہ پرڈکٹس ہیں وہ اچھی ہیں ان کی سو ان میں سے میں نے جو ہے ٹین بانڈ کریم کانٹور مگایا تھا ان کا کنسیلر مگایا تھا اور ساتھ ان کی Oh My Blush Palette Oh My Blush Palette بہت ہی اچھی پیلٹ ہے اس کا جو تھیم ہے وہ ٹراپیکل تھیم ہے فوریسٹ اور بہت ہی کیوٹ سی پیلٹ ہے اور اس کی جو شیڈز ہیں وہ تھوڑے ہائیلائٹر ٹائپ شیڈز ہیں جو آپ چیک بونز کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں ویسے ان کو آر شیڈ بنا کر بھی یوز کیا جا سکتا ہے میں نے اس کے اوپر ریویو دیا ہوا ہے جس میں جو ہے 3 ٹائپ کے پاودرز آویلیبل ہیں سب سے اچھی بات ان کی پیلٹ کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی ہر پیلٹ میں ایک میرر موجود ہوتا ہے سو آپ کو آلگ سے ایک میرر نہیں نونہ پڑتا میک اپ کرنے کے دوران سو یہ ایک اچھی بات ہے دوسری بات یہ کہ ان کی پیکیجنگ کافی کیوٹ ہوتی ہے کافی سٹرونگ پیکیجنگ ہوتی ہے اور بالکل پریمیم پروڈکس لگتی ہیں یہ جو پروڈکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ان کی میک اپ رین میں سے مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو ری آرڈر کیا ہے یہ ان کی ویکٹورین ریچول بلش پیلٹ ہے اور یہ بہت ہی کیوٹ ہے اس کے اندر زبردست کلرز ہیں جو کہ میک اپ میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس میں دو ہائلائٹرز موجود ہیں جس میں ایک گولڈن ہے اور ایک سلور ہے اور اس میں دو بلشز موجود ہیں جو کہ میٹ فارم میں ہے ایک پیچ ٹون میں ہے اور ایک پنک ٹون میں ہے نیکسٹ جو پروڈکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہے جی ٹین بونڈ برانزر یہ میٹ فارم میں ہے پاودر فارم میں ہے پہلے جو میں نے پروڈکٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ ٹین بونڈ کریم کانٹور تھا وہ کریم فارم میں تھا اور یہ میٹ فارم میں ہے پاودر فارم میں ہے یہ بھی ایک اچھی پروڈکٹ ہے اور اگر آپ میں سے کوئی خریدنا چاہتا ہے تو آپ definitely بائے کریں بیوٹی فائر بائی آمنا کی پروڈکٹس اور آج کل سیلز بھی چڑھ رہی ہیں تو آپ جو ہے سیلز سے فائدہ اٹھائیں اور اچھی اچھی پروڈکٹس اوڈر کریں نیکس پیکج کی طرف چلتے ہیں اور اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو گائز یہ نیکس پیکج جو میں نے اوڈر کیا تھا وہ ایک انسٹرگرام پیج سے اوڈر کیا تھا جن کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تاکہ آپ ان سے خرید سکیں اگر آپ کو یہ پروڈکٹ اچھی لگتی ہے تو یہ پروڈکٹ مجھے کچھ 12.99 روپیز کی ملی تھی almost 1300 روپیز کی اور یہ پروڈکٹ میں نے کیوں خریدی ہے کیونکہ میرے فیس پہ جو ہے وہ ایکنی کا بہت ایشو ہے اور یہ جو ہے یہ پور کلینر ایک مشین ہے جو آپ کے پورز کو کلین کرتی ہے اور فائنل ریویو تو میں یوز کرنے کے بعد ہی آپ سے شئر کروں گی تو فیلال تو میں نے اسے آرڈر کیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے سے کام کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی یا پھر میرے پیسے ویسٹ ہو گئے ہیں باکس کو اپن کیا ہے تو آپ کو یوزر گائیڈ مل جاتا ہے اور تین فیلٹر کپس ملتے ہیں جو کے پلاسٹک شیپ میں ہیں اب ان کو یوز کریں گے یوزر گائیڈ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ کس کام آ سکتے ہیں میری خیال سے یہ ڈیفرنٹ ایریاز پر یوز کرنے کے لیے ہیں اور یہ ہے جی مشین جو کے ویکیوم کلینر مشین ہے اور کالٹی میں تو اچھی لگ رہی ہے مجھے اور اس کے ساتھ اس کی چارجنگ کیبل بھی ہے شکر ہے یہ سیلز والی نہیں ہے پتا نہیں سیلز ختم ہو جائیں تو وندہ ڈھونڈا رہتا ہے جی اب سیل لگانے اس کی جو چارجنگ کیبل ہے وہ مایکرو یویس بی کیبل ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ انڈرائیڈ فونز یوز کرتے ہیں تو ان کی جو کیبل ہے وہ بھی اس مشین پر لگ جائے گی اگر آپ کی اس مشین کی کیبل گھم جاتی ہے تو ڈوال فائدہ ہو جائے گا لیکن اب فائنل ریویو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آیا کہ یہ مشین بھی اس قابل ہے کہ اس کو خریدا جا سکے اگلی جو پروڈکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ٹرائپوڈ سٹینڈ ہے جو مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا ہے یہ میں نے مارکٹ جا کر خود خریدا ہے اور مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں تاکہ آپ میں سے اگر کسی کو یہ پسند آتا ہے یا اگر آپ میں سے کسی نے کوئی ٹرائپوڈ سٹینڈ کرینا ہے تو میں ریکمنٹ کروں گے کہ آپ یہ والا خریدیے کیونکہ یہ ملٹی فنکشنل ہے آپ اس پر فون لگا سکتے ہیں ٹیبلٹ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اس پر گو پرو کیمرہ لگا سکتے ہیں ملٹی فنکشنل اس لئے میں نے اس کو بولا ہے سیلفی سٹیک کی طرح بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کی لینٹ بھی کافی اچھی ہے اس ٹرائپوڈ سٹینڈ کا نام ہے جی یون ٹینگ اگر آپ کو نہیں سمجھایا کہ میں نے کیا بتایا ہے تو میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا نیم شیئر کر دوں گی آپ اسے دراز سپری آرڈر کر سکتے ہیں اور کافی ایسے پیجز ہیں جو یہ ٹرائپوڈ سٹینڈ جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ مارکٹ میں کہیں پر مل جاتا ہے تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اس کی پرائس کے بارے میں بات کی جائے تو یہ مارکٹ میں ففٹین ہنڈرڈ روپیز کی اویلیبہ ہے لیکن آپ کی بہن کے بار گیننگ سکلز کافی سٹرونگ ہیں تو یہ مجھے ٹویل ہنڈرڈ روپیز میں مل گی تھی آفٹر بار گیننگ کوشش کریں کہ اگر آپ کو یہ مارکٹ میں کہیں مل جاتی ہے تو آپ دیفنیٹلی مارکٹ سے ہی پرچیس کر لیں لیکن اگر آپ آن لائن پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں لیکن آن لائن کا یہ نقصان ہے کہ تھوڑے چارجز ہائی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیلیبری چارجز بھی بے کرنے پڑتے ہیں جو کہ ایک ایک ایکسٹر برڈن ہوتا ہے نیکس پیکج اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا آرڈر کیا ہے جو لوگ جھمکوں کے شوقین ہیں ان کو تو یہ جو پارسل ہے وہ بہت ہی زبردست اور اچھا لگنے والا ہے اور میں نے دو چیزیں آرڈر کی تھی ایک میں میں نے مینہ کاری جھمکے اور ٹیکہ آرڈر کیا تھا اور دوسرا پھر میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں اور یہ ٹیکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے جو یہ مینہ کاری جھمکے اور ٹیکہ ہے مجھے پکچرز میں تو کافی چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے لیکن اب جب میں نے دیکھا ہے ہاتھ میں پکڑ کر تو یہ کافی بڑے بڑے ہیں اور مجھے چھوٹی جللی پہنے کا شوق ہے لیکن یہ مجھے لگے ہی اتنے خوبصورت ہیں دیکھیں کتنے کالر فول ہیں اور یہ مہندی کے فنکشنز میں کتنے خوبصورت لگیں گے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا سائز کتنا بڑا ہے یہ میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور آپ میرے ہاتھوں سے کمپیر کر سکتے ہیں کہ یہ جھمکے کتنے بڑے ہیں اور ان کا ٹیکہ کتنا بڑا ہے لیکن یہ ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور جب میں نے انسٹرگرام پیچھ پر دیکھا تھا تو یہ مجھے بہت پیر لگے تھے اور میں نے پہلی فورست میں ہی ان کو آرڈر کر لیا تھا جس سیلر سے میں نے یہ آرڈر کیا تھا میں ان کا جو لنک دسکرپشن باکس میں دے دوں گی تاکہ اگر آپ میں سے کسی نے آرڈر کرنا ہے تو آپ بھی ان سے آرڈر کر سکتے ہیں اگلی جو پرڈکٹ میں نے سیم اسی سیلر سے ہی آرڈر کی تھی وہ ان کا بریسلٹ تھا اور ایک ڈرنگ تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ روز گولڈ کلر میں ہے اور اس میں جو ہیں وائٹ کلر کے بیٹس لگے ہوئے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں گائز فیلال تو مجھے ان کی پرائز یاد نہیں ہے لیکن آپ سیلر سے ڈریکٹ کانٹیکٹ کر کر جو ہے ان کی پرائز پوچھ سکتے ہیں اور ان کے پیج پر چیک کر لیچے گا اگر آپ کو اور کچھ چیز پسند آتی ہے تو آپ وہ بھی اوڈر کر سکتے ہیں مجھے نہیں بتا کہ سیم یہ پرائز وہ ابھی بھی ان کی پاس اویلیبل ہوں گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں پارسلز کافی عرصے سے کٹھے کیا جا رہی ہوں اور اوپن کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا اور آج ہی اوپن کیے ہیں تو اور میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں چلے جو نیکس پارسل کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں میں نے کیا آرڈر کیا تھا تو گائز یہ جو پارسل ہے یہ بھی میں نے ایک انسٹرگرام پیج سے ہی آرڈر کیا تھا اور جو سیلر کا نیم ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ان کے پاس کافی زبردست ایکسیسریز ہوتی ہیں اور سکین پر آپ ایک ہیڈ بینڈ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر کلپس لگے رہے ہیں اور اس سے بڑا ہی کیوٹ ہیر سٹائل بن سکتا ہے ایسی لڑکیاں جو سکول یا کالیج گوئنگ یا پھر یونیورسٹی گوئنگ ہیں وہ اس ہیڈ بینڈ سے بڑا ہی زبردست سا ہیر سٹائل بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ میں نے جیلری بھی آرڈر کی تھی اور ان کے پاس کافی یونیک قسم کی جیلری ہوتی ہے میں نے ایسی ڈیزائنز پہلے کسی اور سیلر کے پاس نہیں دیکھے مجھے بہت پہلے لگے تو میں نے سوچا کہ کچھ بائے کر لیتے ہیں اور یہ یونیک فنکی سٹائل جو ہیں آپ کسی بھی کیجول ڈریس کے ساتھ ویئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ایرنگز ہیں ان کے اوپر فلاورز بنے ہوئے ہیں اور یہ میٹل کے ایرنگز ہیں یہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں میٹل کے ایرنگز ہیں اگر آپ بھدوڑا مارکے توڑے تو ٹوٹ بھی جائیں اور یہ دوسرا جو ایرنگ کا پیر ہے یہ کتنا کیوٹ ہے یہ لیوز بنے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں آپ کسی بھی کیجول ڈریس کے ساتھ یہ ویئر کر سکتے ہیں کتنا یونیک سٹائل ہے اور میں نے کبھی مارکٹ میں ایسی ایرنگز نہیں دیکھی کافی ریزنبل ریٹ میں تھیں 400 to 450 روپیز تک اگزیک ریٹ تو مجھے یاد نہیں ہے آپ سیلر سے ڈیریکٹلی کانٹیٹ کر کر بھی پوچھ سکتے ہیں ان کا جو نیچ پیر میں آپ کو دکھانے جاری ہوں بہت تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اسے پہن سکتی ہیں اور جو لڑکیاں جو کالج اور سکول گوئنگ ہیں تو ان کو یہ بہت ہی پسند آئے گا یہ بہت ہی پیارے سے پلاورز ہیں بیک سائٹ پر ان کے جو ہے وہ سکرو ٹائپ گریپ ہے جس سے آپ ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں اور گرنے کا ڈر بھی نہیں ہوگا اور جو ہے ان میں کافی کلرز ایویلیبل تھے تو میں نے صرف پینک اور یلو میں ہی آرڈر کیے تھے اور ان کی پرائز کچھ تھی ٹو ہنڈر ٹو ٹو فٹی روپیس تھی کیونکہ یہ سٹار ٹائپ ہیں سیلر کی آئی ڈی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ ان کا پیج ضرور ویزٹ کریے کا امید ہے کہ آپ کو ان کے پیج پر کافی اچھی اچھی چیزیں نظر آئیں گی نیکس پرڈک جو میں نے آرڈر کی تھی وہ میں نے دراز سے آرڈر کی تھی اور یہ جو ہے زویوہ کے برشز ہیں جو کہ کافی اچھی کوالیٹی کی ہیں مارکٹ میں اور آن لائن کافی پیجز جو ہیں وہ برشز سیل کر رہے ہیں جو کہ کافی ایکسپنسیو ہوتے ہیں اور کوالیٹی بھی کچھ اتنی خاص نہیں ہوتی لیکن ان برشز کی کوالیٹی بہت اچھی ہے کافی جگہ میں نے ان کی ریویوز بھی دیکھے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں یہ آرڈر کر لیتی ہوں یہ مجھے جس سیلر سے ملا تھا اس کا جو نیم ہے وہ بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ویسے تو دراز میں کافی سیلرز جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں اور ان کی پرائز ویری کرتی ہے لیکن میں نے جس سیلر سے خریدا تھا مجھے ایٹھ فٹی ٹو نائن ہنڈرڈ روپیز کی ملے تھے انکلوڈنگ ٹلیبری چارجز اور کافی اچھے برشز ہیں فوٹین برشز ہیں جس میں فیس کے برشز بھی ہیں آئیس کے برشز بھی ہیں بلنڈنگ برشز بھی ہیں اور بہت ہی اچھی کوالیٹی ہے برشز کی اور بیگ کے ساتھ آتے ہیں بیگ بھی زبردست ہے آپ ایزیلی کہیں بھی کیری کر کر لے کر جا سکتے ہیں تو میری طرف سے یہ پروڈاک ریکمینڈڈ ہے نیکس پیکج کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے امید ہے کہ ابھی تک آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے اور یہ جو پیکج ہے اس میں بہت زبردست چیز ہے یہ ان لیڈیز کے لیے ہے جن کو سلور جیوری بہت پسند ہے اور جن کو جھمکے بہت پسند ہیں تو یہ بھی میں نے ایک انسٹاگرام پیج سے آرڈر کیا تھا جن پر آپ جھمکے دیکھ رہے ہوں گے دیکھیں یہ کتنے خوبصورت جھمکے ہیں آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ ان کو ویئر کر سکتے ہیں ان کو آکسیڈائز جیوری کھا جاتا ہے اور یہ سیکنڈ پیر ہے اس کو کھا جاتا ہے دھول کی جھمکے اور یہ بہت ہی کیوٹ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے انڈین ڈراماز میں اکثر لوگوں نے یہ پہنے ہوتے ہیں اور کسی بھی ڈریس کے ساتھ یہ جا سکتے ہیں سپیشلی جو وائٹ ڈریس ہے اس پر یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگیں گے نیسٹ پیر تھوڑا بڑا ہے اور اس کے ساتھ کالورفل بیڈز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت جھمکے ہیں لاسٹ پیر جو ہے وہ بھی بالی جھمکی ہے اور یہ چھوٹے سائز میں ہے اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور جن کو سلور جیوری پسند ہے وہ ان کا پیج وزٹ کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن ووکس میں ان کا لنک شیئر کر دوں گی لیکن اگر آپ کو ان کے پیج پر کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے تو آپ نے اس کے سکرین چھوٹ لینا ہے اور وہ ان کو ڈی ایم کرنا ہے اور ان کو سپیسیفکلی لازمی بتانا ہے کہ مجھے یہی پروڈک چاہیے اور دھیان سے دیکھ کر بھیجے گا کیونکہ اس میں ایک ایسی جمکی تھی جو میں نے انہیں آرڈر نہیں کیتی اس کے بجائے دوسری کی تھی لیکن انہوں نے مجھے یہ والی جمکی بھیج دی تو آپ نے کیرفل لینا ہے اس بارے میں حالانکہ میں نے ان کو سپیسیفکلی بتایا بھی تھا اور سکرین چھوٹ بھی شیئر کیے تھے پھر بھی ان سے یہ مسٹیک ہو گئی آپ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے انٹینشنلی یہ مسٹیک کی ہے یا انٹینشنلی یہ مسٹیک کی ہے وہ تو اللہ ہی جانے نیکس جو پیکج میں نے آرڈر کیا تھا یہ جی بیوٹی بلینڈرز ہیں اور ایک ہی بوٹل میں آپ کو تقریباً پندرہ سے سولہ بیوٹی بلینڈرز مل جاتے ہیں جو کہ ہر شیپ میں ہیں ہر سائز میں ہیں کوالٹی بائز بھی ٹھیک ہیں اور اگر ایک خراب ہو جائے تو دوسرا استعمال کر لیں گے دوسرا ہوگا تو تیسرا استعمال کر لیں گے کیونکہ کافی زیادہ بیوٹی بلینڈرز ہیں اور سب سے کیوٹ چیز ہے وہ ان کی منی بیوٹی بلینڈرز ہیں جو کہ آپ آئی ایریاز اور جو کارنر والے ایریاز ہیں وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اور کالر فل بیوٹی بلینڈرز ہیں اور میں آپ کو گن کر بھی سکین پر بتا رہی ہوں تو میری طرف سے یہ پروڈکٹ رکمینڈر ہے اور اگر آپ نے یہ خریدنے ہیں تو آپ ضرور خریدیے ویسے یہ میں نے ڈالر سٹور پر بھی دیکھے تھے تو اگر آپ کو ڈالر سٹور پر ملتے ہیں یہ ہنڈرڈ ان فپٹی روپیز میں تو اگلی جو پروڈکٹ میں نے سمیسی سیلر سے آرڈر کی تھی وہ جی فیک نیلز ہیں میرے پاس ایسی ایک کٹ پہلے بھی موجود تھی لیکن اس میں جو نیلز تھے ان کے سائز کافی بڑے تھے آپ کو ان کو فائل کر کر چھوٹا کرنا ہوتا ہے لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو میں نے چھوٹے سائز میں پر نیلز آرڈر کیے ہیں اور یہ آپ کو مارکٹ سے بھی مل سکتے ہیں ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ان فپٹی روپیز میں لیکن مجھے انٹرنیٹ پر نظر آئے تھی تو میں نے وہیں سے آرڈر کر لیے اور ان کے سائز بھی ٹھیک ہیں میں نے ٹیکنیک بھی بتائی تھی آپ کو ایک ویڈیو میں جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ فیک نیلز کو کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اگلے پیکج کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں میں نے کیا آرڈر کیا ہے اور یہ کافی کاندھ کی چیز ہے میں نے دراز سے دو موبائل ہولڈرز آرڈر کیے تھے اور ایک جو ہے وہ آپ ٹیول پر رکھ کر اپنے موبائل کو یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ رکھتے ہیں موبائل وہ بار بار گر جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ موبائل کو ہولڈ کر لے گا کسی بیڈیکشن میں آپ لینڈسکیپ موڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ ورٹیکل اینگل میں بھی موبائل رکھ سکتے ہیں دوسرا جو موبائل ہولڈر میں نے آرڈر کیا تھا وہ آپ ٹیبل کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں ایک انڈ جو ہے وہ آپ ٹیبل سے اٹیچ کریں گے دوسرے انڈ پر آپ موبائل اس طرح سے لگا سکتے ہیں لینڈسکیپ میں بھی لگا سکتے ہیں ورٹیکل اینگل میں بھی لگا سکتے ہیں اور یہ تھوڑی سی سٹیف ہے مجھے اس کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تو میں یہ والا رکمنٹ نہیں کروں گی لیکن جو پہلا موبائل ہولڈر میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ میں دیفنیٹلی آپ کو رکمنٹ کروں گی آپ یہ موبائل ہولڈرز جو ہیں وہ دراز سے خرید سکتے ہیں بہت سے سیلرز ان کو پیچ رہے ہیں اور کافی ریزنبل پرائز پر یہ مل جاتے ہیں اگلے پارسل کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پارسل میں کیا یونیک سی چیز ہے یہ بڑا سا پارسل ہے اور اس میں جی ہے بیڈ شیٹ بہت ہی خوبصورت سی بیڈ شیٹ ہے اور آج کل کافی سیلز بیرا چل رہی ہیں میں نے سوچا کہ بیڈ شیٹ آرڈر کرتے ہیں جی اور یہ ہوم چوائز بائی آئیڈیا کی بیڈ شیٹ ہے دیکھیں جی کلور فل سی بیڈ شیٹ ہے فلاورز بنے ہوئے ہیں کارٹن مٹیریل ہے یہ اور بہت ہی خوبصورت پرنٹ ہے بلو کلر کا اور اوپر فلاورز بنے ہوئے ہیں اور دیکھیں جی پیلوز کتنے خوبصورت ہیں اگر آپ میں سے کوئی جو ہے یہ بیڈ شیٹ کرینا چاہتا ہے تو آپ دیفنیٹلی ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں میں بھی ابھی بھی سیلز لگی ہوئی ہیں اور اگر لگی ہوئی ہیں تو آپ ضرور فائدہ اٹھائیے اور ریزنبل پرائیس پر ایک اچھی سی بیڈ شیٹ خرید لیجئے میں نے یہ دو ڈریسز بھی آرڈر کیے تھے ایک بیچری کا ڈریس تھا اور ایک سفائر کا ڈریس تھا میں آپ کو اپن کر کر بھی دکھا دیتی ہوں سیلز کافی ٹائم سے لگی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کافی سٹاک آؤٹ ہو بھی گیا ہوگا لیکن اگر ابھی بھی سٹاک آویلبل ہے اور سیلز سیل رہی ہیں تو آپ کو ڈیفنیٹلی فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ آپ کو اتنے مہنگے مہنگے ڈریسز جو ہیں وہ ریزنبل پرائیس پر مل جاتے ہیں یہ اراؤنڈ تیٹھ تھاؤزن ٹو ترٹی فائیو ہنڈرڈ روپیز کا ڈریس تھا جو کہ سیل میں ایٹین نائنٹی روپیز کا مل گیا تھا اور آپ ابھی بھی جا کر ویب سیٹ پر دے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ وہاں سے مل جاتا ہے تو آپ ضرور اورڈر کر لیجئے یا پھر آپ سٹورز پر جا کر چیک کر سکتے ہیں ان برینڈ کے سٹورز اقریبا ہر سٹی میں آویلبل ہے اگلا جو ڈریس میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں وہ سفائر سے ہے اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت پرنٹ ہے اور یہ بھی سیلز کے دوران ہی آرڈر کیا تھا دریس کی اوڈیجنل پرائیس ہے 4,690 روپیز اور آفٹر سیل یہ 2,950 روپیز کا مل گیا تھا بہت ہی پیارا پرنٹ ہے جس میں 2.5 میٹر کی شال 2.5 میٹر کا ٹراؤزر اور 3 میٹر کی ایک بہت ہی خوبصورت سی پرنٹڈ شرٹ ہے آپ اس ڈریس کو سفائر کی ویب سائٹ سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ڈریس پسند آیا ہے اور اگر نہیں بھی پسند آیا تو کوئی اور دیکھ لیجئے گا امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ سارے پیکجز کیسے لگے اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز اچھی لگی تو آپ سیلر سے ڈریٹ کانٹر کر سکتے ہیں میں سبھی سیلر کی لنکس یا آئی ڈیز جو ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں میں اپنی انسٹرگرام کی آئی ڈی سکرین پر شیئر کر دوں گی تاکہ آپ مجھے آسانی سے کانٹر کر سکیں تیل نیکس ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ